اور یہاں پہ ہمارے پاس ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک کے کچھ پرانے انٹیک جو نسکیں ہیں وہ موجود ہیں جو یہاں پہ ڈسپلی کیے گئے ہیں ان کی سب سے بڑی بات یہ کہ آٹھ ہزار سال پرانے آپ کے جو ایجیپشن پرامیٹس ہیں یا میسوپٹیویانز ہیں یہ اس سے بھی تین ہزار سال پہلے کے آرٹیفیکٹس ہیں تو یہ اس کی سیلز پڑی ہیں یہ سب سے جو ہے امپورٹنٹ آرٹیفیکٹ ہے انڈسولی سیولیزیشن کا کچھ ٹیرہ کوٹا کے جو ہے فگرز پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بینگلز ہیں جو کچھ ہاتھی دانتی لیکن ابھی تک ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ وینش کیسے ہو گئی مطلب ایک دم پانچ لاکھ لوگ وہ کہاں غائب ہو گئے تو یہ بھی ایک بہت بڑی میسٹری ہے جس کو ابھی تک سالو نہیں کیا گیا کہ گجرات میں کلہ چور کے پاس ایک سٹوپا تھا تو وہ تقریباً اٹھارہ سو سال پرانہ کے اب دیکھیں آپ اس میں نا ہمارے پاس ڈیفرنٹ پوزز میں بودھا کے جو سکپچرز ہیں وہ موجود ہیں جیسے وہ والا اگر آپ دیکھیں تو وہ میڈیٹیشن کی پوزیشن میں اس کو میڈیٹیشن بودھا کہتے ہیں پھر اسی طرح سلیپنگ بودھا ہے اس کے ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو ہے نا جس فیز میں وہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو اس سے ریلیٹ کیا گیا ہے لافنگ بودھا کافی فیموس ہے تھا آئی لینڈ میں تو گجرات میں بھی ایسی مورتیاں ملی تھی نائنٹی سکس میں اس میں ریڈ سٹون کی مورتیاں جو ہے ہمیں چناب کے پاس سے ملی تھی یہاں پہ وہ جو زیور پہنتی تھی یا وہ جو چیزیں یوز کرتی تھی ان کو ڈسپلی کیا گیا ہے اس میں ان کے اور یہ کافی بھاری بھی ہیں مطلب آج آپ نے ایک پلیٹ جو ہے اس کا وزن دیکھیں اور ان کا وزن دیکھیں تو آپ کو وہ زمین آسمان کا جو فرق ہے نا وہ نظر آئے گا تو یہ جو کور کرنے کے لئے وہ پہنتے تھے مطلب ساری سیزیں گھوڑوں کی نالیں موجود ہیں ہمارے پاس تو یہ ساری سیزیں جو لوہے کی بنتی تھی یہ ہمارے گجرات کی ہی پروڈکشن تھی پیچھے جو آپ وہ چھوٹا سا ایک دیکھ رہے ہیں اس میں گن پاودر ہوتا تھا جو اس میں ڈال کے اوپر سے وہ ایک راؤنٹ سی گولی جس طرح کے ہمارے وہ ماربلز ہوتے تھے گولیاں ڈال کے ان کو کافی زیادہ پریس کیا جاتا تھا درمیان اور مریزوں کے درمیان وہ گجرات میں ہوئی تھی کلاسیکل میوزیک کے جو ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں لیکن یہ جو ٹائلز آپ والس پہ دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنلی فرانس سے آئی تھی اور یہ بھی ایک سوز پانچ سال پرانی ہے گجرات کو جہ بہادر شہدہ کی سرزمین بھی کہتے ہیں کیونکہ گجرات واحد ڈسٹرک ہے جس کو تین نشانے ہیدر ملنے کا عزاز حاصل ہے تو یہ بیلڈنگ جب فاطمہ جنہ یہاں پر آئی تھی تو ان کو ایسا گفت دی گئی تھی ان کے پیلس دیا گیا تھا ایک ویک کے اندر جو ہے تقریباً اس میوزیم کو دوبارہ رینویٹ کروا کے اور اس کو اوپن کیا تھا اور ابھی آپ یہ جتنا ڈسپلی اندر دیکھ رہے ہیں سارا ایک ویک کے اندر ہوا تھا ناظرین انیس سو اٹھارہ میں سندر داس نے اپنی بیوی کے لیے رام پیاری محل تعمیر کروایا جس کو آج میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں آج بھی بلین ڈالرز کی اشیاں موجود ہیں تو آئیے آپ کو اس محل کی سیر کرواتے ہیں اور وہ میلین اور بلین ڈالرز کی اشیاں بھی دکھائیں گے اچھا گجرات میوزیم میں ہمارے پر سب سے اولڈس جو آرٹیفیکس پڑے ہیں وہ مہرگر سے ریلیٹڈ ہیں ان کی سب سے بڑی بات یہ کہ آٹھ ہزار سال پرانے آپ کے جو ایجپشن پیرامیڈز ہیں یا میسو پرٹیمیانز ہیں یہ اس سے بھی تین ہزار سال پہلے کے آرٹیفیکس ہیں یہ ان کی روزمرہ کی یوز ہونے والے چیزیں ہیں آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹ چھوٹی پینٹنگز جو ہیں انہوں نے اپنے یہ جارز کے اوپر یا اپنے جو روزمرہ کی چیزیں اس کے اوپر بنائی ہوئی ہیں اس پر اگر آپ دیکھیں تو یہ پرشین آرکیٹیکچر بھی آپ کو توڑا اثر ملتا ہے حالانکہ یہ جو ہے مہرگر کے بات میں پرشین آگے جو تاب تھا امپیر وہ سٹارڈ ہوتا ہے تو کچھ چیزیں انہوں نے یہاں سے انفرنس ہو کے لی ہیں پلس ان سے ریلیٹیڈ جو چیزیں ہیں جیسے اوڑیس کارٹن کی جو چیزیں ہمیں ملی ہیں یا اوڑیس جو بٹن آپ کہہ سکتے ہیں یوز ہونے والے وہ آپ پہ یہاں سے ملیں تو بٹن کا سب سے پہلا یوز جو ہے وہ مہرگر کے لوگوں نے کیا اور یہ کہتے ہیں کہ یہی سیولیزیشن آگے جا کے انڈس ویلی میں کنورٹ ہوئی تھی تو اس کے آٹیفیکٹس ہمارے پاس نیکس آگے پڑھے ہوئے ہیں تو یہ اوڑیس جو ہمارے پاس آٹیفیکٹس ابھی تک دسکور ہوئے ہیں مہرگر بلوچستان سے وہ یہاں پر ڈسٹلی ہوئے ہیں ورڈ کی نا تین اوڑیس سیولیزیشن جو ناؤن ہیں ہمارے پاس ایک ہے انڈس ویلی سیولیزیشن ایک ہے ہمارے پاس مہرگر کی سیولیزیشن مہرگر تو بیسیکلی اسی کی پرسکس ایسر ہے لیکن انڈس ویلی میسو پیٹیمین اینڈ ایجیپشن جو تین اوڑیس سیولیزیشن ہے یہ تینوں ریور کے لاؤنگ ہے ایک انڈس ریور کی ہے ایک نائل ریور کے ہے اور ایک آپ کے پاس دجلہ اور فراج جو ریور ہے اس کے ساتھ ہے میسو پیٹیمین ان کے جو ہم اثر سیولیزیشن ہے وہ ہے انڈس ویلی سیولیزیشن ان کے ان کے ساتھ ٹریڈ لنکس بھی تھے جو آپ کی چائنی سیولیزیشن ہے وہ اس کے بات کی اس لئے اس کو کونٹ نہیں کیا جاتا اوڑیس میں تو انڈس ویلی سیولیزیشن سب سے زیادہ جو ہے سب سے زیادہ آپ لوگ سیولیزیشن جس کو آپ سیولیزیشن کہہ سکتے ہیں وہ انڈس ویلی تھی اس میں آپ کو جو ہے سارے روڈ پیوڈ ملتے ہیں وہاں پہ جو جیسے کہ رومن بات جو ہے بڑے فیمس ہے لیکن اس سے بھی تین چار ہزار سال پہلے ان کے بعد وہاں پہ بڑے فیمس تھے جو کمیونٹی میں ابھی بھی مجود ہے اگر آپ نوٹ دیکھتے ہیں ہمارے دس کا پرانا نوٹ اور ابھی بیس والا نوٹ تو اس کے پیچھے آپ کو سب سے پہلے وہ بات نظر آئے گا اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈیس سیلز اور یہ ٹوائس پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ اس ٹائم پہ بچوں کے لیے بھی انہوں نے چیزیں پروپر بنائی ہوئی تھی اور اس سیولزیسن کی سب سے ایک یونیک بات یہ ہے کہ ابھی تک اتنی زیادہ ایکسکیویشن کے بعد انڈیا پاکستان یا کسی بھی سائٹ پہ نہ ہمیں اس کا کوئی ٹیمپل نہیں ملا تو وہاں پہ ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ واقعی کسی کی پریچنگ کرتے تھے یا ان کا کوئی گوڈ تھا یا گوڈیس تھی اس کا ابھی تک کوئی اندازہ نہیں لگ سکا پلس اس کی بڑی زیادہ میسٹریز ہیں کیونکہ ابھی تک اس کی جو لینگویج ہے ہم اس کو ڈسکرپٹنگ کر پائے لیکن اتنا پتا ہے کہ جس طرح ہم لوگ اردو لکھتے ہیں اردو ہماری ہوتی ہے رائیٹ و لیفٹ اسی طرح ان کی جو لینگویج ہے وہ رائیٹ سے لیفٹ ہوتی تھی انگریش کی طرح نہیں تھی تو یہ اس کی سیلز پڑی ہیں یہ سب سے جو ہے ایمپورٹنٹ آٹیفیکٹ ہے انڈیس والی سیولیزیشن کا اس کے اوپر ان کی پکچرز اور کچھ سیمبلز ہوتے ہیں اب اس میں دیکھیں کچھ ٹیراکوٹا کے جو ہیں فگرز پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بینگلز ہیں جو کچھ ہاتھی دانتی یا ہماری جو بونز ہیں کچھ جانوروں کی ان سے اور مٹی کے یا ٹیراکوٹا کے جو ہیں نا وہ بینگلز وہاں پہ پڑے ہوئی ہیں ہمیں بتا سکے کہ وہ جنگجو قوم تھی یا وہ لوگ فائٹ کرتے تھے آپس میں ایسا ہمیں کہیں سے کوئی ایویڈنس نہیں ملا اور پلس یہ ہے کہ وہ ٹریڈ بہت زیادہ کرتے تھے حاصل طور پر مسپوٹیمیا کے ساتھ اور آکے ایجپشن کے ساتھ تو اس وجہ سے ان کے ٹریڈ لکس کافی زیادہ تھے کیونکہ کچھ سکرپٹس جو ہے وہ ہمیں پرشین آہ جو ان کی کچھ ٹیمپلز ہیں وہاں سے بھی انڈیس کی ملے ہیں ٹیبلٹس ملے ہیں وہاں سے تو اس کا مطلب کہ ان کا ٹریڈ روٹ تھا یہ وہاں سے جا کے کرتے تھے اور جو سب سے یونیک بات ہے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ پانچ لاکھ کے قریب جو وہ لوگ تھے یعنی کہ اس ٹائم کی عبادی کا دیکھیں تو ہر دس میں سے ایک بندہ انڈیس فیلی سیولیزیشن سے ریلی ہے یہاں پہ رہتا تھا لیکن ابھی تک ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا چل سکتا کہ یہ کیسے ہو گئی مطلب ایک دم پانچ لاکھ لوگ وہ کہاں غائب ہو گئے تو یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے جس کو ابھی تک سال نہیں کیا گیا نیکسٹ اپ ہم موف کریں گے گندھارا گیلری کی طرف جو گجرات پہ ہماری سیکنڈ گیلری ہے وہاں پہ بودھزم سے ریلیٹڈ اور گندھارا آرٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو ڈسپلی کیا گیا ہے اچھا یہ آپ کے سامنے کچھ ٹیبلیٹس پڑے ہیں ٹیبلیٹس جو تھے گندھارا آرٹ میں وہ بسیکلی ایک ایونٹ کو ریپریزنٹ کرتے تھے چاہے وہ بودھا کی برد سے ریلیٹڈ ہو اس کی بریچنگ سے ریلیٹڈ ہو ان کے ٹریول سے ریلیٹڈ ہو یہ بھی چیز ہے کہ بودھزم جو ہے ہمارے گجرات میں بھی اس کی کچھ سائٹس موجود تھی کیونکہ جو چائنیز پیلگرمز یہاں پہ آئے ہیں ان نے اپنی بکس میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ گجرات میں کلہ چور کے پاس ایک سٹوپا تھا تو وہ تقریباً اٹھارہ سو سال قرآن کے بودھزم کے ٹائم پہ جو سیالکوٹ ہے یہ ایز ایک کیپٹل سیٹی جوز ہوا تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سکپچرز جو ہیں یہ گندھارہ آٹ سے ریلیٹڈ ہیں موسیلی یہ ٹیکسلا یا سوات یا اس کے میڈ میں جتے بھی تقبائی وغیرہ وہاں سے ایک سکیٹ ہوئے ہیں تو اب یہ جتنی بھی وہ بڑے بڑے سٹیچوز تھے ان کی کچھ جو ریمینز ہیں جو ہمیں ملے ہیں وہ یہاں پہ ڈسپلی کیے گئے ہیں اب دیکھیں آپ اس میں نا ہمارے پاس ڈیفرنٹ پوزز میں بودھا کے جو سکپچرز ہیں وہ موجود ہیں جیسے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ میڈیٹیشن کی پوزیشن میں اس کو میڈیٹیشن بودھا کہتے ہیں پھر اسی اتنا سلیپنگ بودھا ہے اس کے ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو ہے نا جس فیز میں وہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو اس سے ریلیٹ کیا گیا ہے لافنگ بودھا کافی فیرمس ہے تھائی لینڈ میں اس میں وہ بودھا لاف کر رہے ہیں جتنا سلیپنگ جو ہے وہ لائنگ پوزیشن میں ہے اس طرح یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کمپلیٹ سٹیچوز ہیں جو ہم لوگ گندھارا سے ملے ہیں تو گجرات میں بھی ایسی مورتیاں ملی تھی نائنٹی سکس میں اس میں ریڈ سٹون کی مورتیاں جو ہے ہمیں چناب کے پاس سے ملی تھی تو وہ کٹاؤ ہوا تھا تو نیچے سے ٹیمپل کی ایک بیس نکلی تھی تو گجرات سے ملی ابھی بھی جو وہ مورتیاں تقریباً سولہ سو سال پرانے ریڈ سٹون کی وہ لاہور میوزیم میں ابھی بھی موجود ہے ان میں ایک بڑی اور ایک چھوٹی موتی ہے اس گیلری میں ہمارے پاس جو ہے رام پیری سے ریلیٹ جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈسپلی کی گئی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ جو زیور پہنتی تھی یا وہ جو چیزیں یوز کرتی تھی ان کو ڈسپلی کیا گیا ہے اس میں ان کے وہ کنگن ہیں ان کی جو بالیاں ہیں وہ چیزیں یا ان کے جو ہار ہیں وہ یہ جہاں پہ ڈسپلی کیے گئے ہیں اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو پیچھے آپ باکس دیکھ رہی ہیں یہ وہ اپنے زیور یا اس طرح کی کیمٹی چیزیں رکھنے کے لیے یوز کرتی تھی رات فیموس ہے اپنے مٹی کے برطنوں کی وجہ سے لیکن ہمارے پاس جو ہے برونز جو برطن ہیں وہ بھی موجود ہیں ان کی کافی ورائٹی یہاں پہ رکھی گئی ہے جس میں سرائیاں ہیں اس کے علاوہ ان کے یوز کرنے والے بڑے کولرز ہیں مرتبان ہیں اس کے علاوہ ہارٹ پر جو ہے برونز کے وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں جو پیتل ہے یا تامبہ ان سے وہ بنے ہوئے برطن یہاں پہ ڈسپلی کیے گئے ہیں اس میں ہمارے پاس کافی ورائٹی ہے یہ سو سال کے آس پاس ایک سو ستر سال کے جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ٹائم فریم کے اندر آتے ہیں تو جو یہاں پہ ڈسپلی کیے گئے ہیں تو یہ یہاں کے روزمرہ کی یوز ہونے والی چیزیں تھی ان کو ہم نے یہاں پہ لاکے رکھا ابھی جو ہماری نیکسٹ پلان ہے میوزیم کا وہ یہاں پہ جو بھرتن یہاں پہ بنتے تھے انچین ٹائم پہ اس کو بھی فردر ریسرچ کے لیے دیپارٹمنٹ لے کے گیا ہوا ہے وہ پراپر ان پہ ریسرچ کر کے ان کی ڈیٹ معلوم کر کے تو پھر ان کو ڈسپلی کرے گا تو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو برونز پیریٹ کے ہیں یہ تقریباً سو سے ایک سو ستر سال کے زمین آسمان کا جو فرق ہے وہ نظر آئے گا تو ان کے جو پیتل کے گلاس ہیں کافی بڑے بڑے وہ اور باقی سارے چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اسلامی پوائنٹ آف یو سے ہمارے دل کے سب سے زیادہ جو قریب چیز ہوتی ہے وہ قرآن پاک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک کے کچھ قرآن انٹیک جو نسخیں ہیں وہ موجود ہیں جو یہاں پہ ڈسپلے کیے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ویسے ہم لوگ کو ایک گرو گرنٹ کی بھی ایک کاپی ملی تھی لیکن انفورچنیٹلی وہ جن کو ملی تھی وہ لوگ جا کے ان کو سیال کوٹ میں گردوارے میں دیا تھے ہمارا پلان تھا کہ ہم اس کو بھی یہاں پہ ڈسپلے کرواتے ہیں ہم نے ایک ریکویسٹ فوروڈ کی ہے انہیں اگر وہ بھی ہمیں مل جائے کہ وہ بھی ایک ریلیجن کی ریپریزنٹیشن ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ یہ قرآن پاک ہمارے لئے سب سے مقدس چیز ہے اور اسی میں سب دراز موجود ہیں تو یہ ان کو ہم لوگوں نے یہاں پر ڈسپلے کیا ہے چھوٹی سی گیلری ہے لیکن دل کے بہت قریب ہے نیکسٹ اب ہم آپ کو دکھائیں گے گجرات کیونکہ اپنی تلواروں کی وجہ سے بھی ایک وقت میں بڑا فیمس تھا جیسے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فین انڈسٹری جو ہے وہ ورڈ وائیڈ بڑی فیمس ہے ہمارے پاکستان گجرات کے بنے میں پنکے ایون کے مدینہ منورہ میں بھی موجود ہیں تو یہ انڈسٹری فین میں کنورٹ کب ہوئی اور کیسے ہوئی وہ تلواروں سے ہوئی کیونکہ گجرات کی تلوار بڑی فیمس تھی مغل پیریڈ میں تو اس کے بعد جب ان کا یوس کم ہونا سٹارٹ ہوا اور جب بریٹش پیریڈ آیا تو پنکھوں اس میں درمیان میں بھی وہ لوگ چیزیں بناتے رہے اور ایڈ تین جو لوہار یہاں کے فیمس تھے انہوں نے پھر پنکھا سازی کی سندت کو جو ہے وہ فلرشت کیا یہ تلوار کی سندت ہے جو بعد میں پنکھوں میں کنورٹ ہوئی اس کے بھی کچھ ریفرنس جو ہے ہمارے پاس اسٹاریکل بکس جو گجرات کی اس میں موجود ہے تو اب ہم آپ کو وہ دکھائیں گے تلواریں گجرات کی اچھے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ لیٹ مغل پیریڈ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پھر سکھ پیریڈ اس ٹائم پیریڈ کی یہاں پہ تلواریں موجود ہیں ہمارے پاس ڈھالیں موجود ہیں تو یہ جو انکور کرنے کے لیے وہ پہنتے تھے مطلب ساری سیزیں گھوڑوں کی نالیں موجود ہیں ہمارے پاس تو یہ ساری سیزیں جو لوہے کی بنتی تھی یہ ہمارے گجرات کی ہی پروڈکشن تھی گجرات فورڈ یا والڈ سٹی کے اندر بھی ہمارے پاس ایک محلہ ہے جو محلہ لوہارہ اور مستد لہارہ کے نام سے فیمس ہے یہاں پہ یہ آپ کے سامنے بریٹش پیریڈ کی گنز ہیں جو ایٹین فوری نائن کے آس پاس کے ٹائم کی ہوں گی یہ یہاں پہ ڈسپلی کی گئی ہیں یہ گنز آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں وہی پیچھے جو آپ وہ چھوٹا سائق دیکھ رہے ہیں اس میں گن پاودر ہوتا تھا جو اس میں ڈال کے اوپر سے وہ ایک راؤنڈ سی گولی جس طرح کہ ہمارے وہ ماربلز ہوتے تھے گولیاں ڈال کے ان کو کافی زیادہ پریس کیا جاتا تھا دن یہ فائر کر کے تو یہ سنگل فائر گنز جو ہوتی تھی وہ یہاں پہ ڈسپلی کی گئی ہیں یہ چیزیں ساری جو ہیں ہمارے ہسٹری کا حیثہ ہیں کیونکہ گجرات ایک بڑا فیمس علاقہ ہے اس وجہ سے بھی کیونکہ جو لاس وارز ہوئی ہیں سکھوں کے درمیان اور انگریزوں کے درمیان وہ گجرات میں ہوئی تھی جو سیکنڈ لاسٹ فائٹ تھی چیلیا والا کی وہ بھی گجرات میں ہوئی تھی سیکنڈ سیکنگلو وار کی اور جو لاسٹ بیٹل تھی جس کے بعد ایسٹ ایڈیا کمپنی نے یا بریٹش ایمپائر نے جو ہے ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ پنجاب جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں وہ لاسٹ بیٹل گجرات میں ہوئی تھی تو اس کی بیٹل فیلڈ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اب ہم لوگ نیکسٹ ان کی پکچرز پر کام کر رہے ہیں ہم لوگ کو ارکائیف سے کچھ پکچرز ملی تھی جو لیتھو گرفس ہیں انس ٹائم پیریٹ کی وہ ایٹین فوٹی نائن میں بنی ہے تو اس میں وہ انہوں نے جنگ کے حالات دکھائی ہوئے ہیں کہ کیسے وہ چیلیاں والی والی جنگ کی وہ کیسے ہوئی کالرا والی جنگ جو ہے یا گجرات والی بیٹل آف گجراج سے کہتے ہیں تو اس کو انہوں نے دسپلی کیا بڑے پوٹری کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے تو نیکسٹ فیز میں انشاءاللہ ہم لوگ ان کو بھی یہاں پر دسپلی کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ انسٹرومنٹس پڑے ہوئے ہیں جو یہاں پہ یوز ہوتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں اس کے علاوہ مرزا غالب صاحب کا ایک فارچی کا کلام ہے یہ ستار ہے جو آج کا موڈرن گٹار جو ہے وہ اسی سے اسی کے ایک موڈرن جو ہے وہ آپ شیپ پیاس رکھتے ہیں یہ کلاسیکل میوزیک کے جو ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں وہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں کبھی یہ فوڈ کی زینت ہوتے تھے آج ہمارے میوزیم کی زینت ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں ڈسپلی کی ہی ہیں ہم لوگوں نے اپنی گیلری میں متفرق گیلری میں جس میں کوئنز بھی ہیں ہمارے پاس سوارڈز ہیں گنز ہیں اور میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں جو آپ آ کے دیکھ سکیں اس کے علاوہ جو میری سب سے فیورٹ چیز ہے وہ میوزیم میں موجود کوئنز ہیں مجھے کوئنز کلیکٹ کرنے کا کیونکہ بچپن سے شوق ہے تو میں نے یہاں پہ جو کوئنز کا ایک ڈسپلی ہے گنڈھارا یا کشان پڑھوں کے ہیں اس کے علاوہ الجری کاک لیکنز مطلب کوئنز مجھے تو بڑے اٹریک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اب کو کتے نہیں آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پرانے ان کوئنز پر پاس ہے اس کے علاوہ جو منس پر پرانے آپ کے پاس پڑے ہیں گویٹ کی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اہ گویٹ گویٹ کیوںز نہیں ہے اس سے ڈیوائیڈ آیا کٹھے کے بات پادہ اس آپ کے واپس سا جتے ہیں انete还是 4 generals انٹو-گریق سب سے جو ھمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم پرانے کوئن وہ آپے پاس آپ کے پاس سکھ جہاں پورا کیے گئے جو بہت زیادہ چھوٹے سکھے ہیں یہ منصورہ سے جو ہے نا ملے تھے ایکسکویشن کے دوران منصورہ ایک بہت بڑی ہندو شاہی سائٹ ہے جو آہ انٹیریئر سندھ میں جسٹک جو سانگڑ ہے وہاں پہ موجود ہے لیکن ابھی جو فردر ایکسکویشن ہوئی ہیں تو یہ جو سائٹ ہے تقریباً سترہ سال پرانی ہے تو وہاں سے ہی ایکسکوییٹ کر کے نکالے گئے تھے اور سب سے پہلا آہ موڈرن ورڈ میں مرد اتنا موڈرن بھی نہیں لیکن اتنی پرانی اگر ہندو شاہی پرینٹ میں دیکھا جائے تو سب سے پرانا واٹر پائپ جو ہے نا آپ کو واٹر پائپ جو ہے وہ آپ کو منصورہ میں مل رہا ہے سب سے پرانا انڈیس والی سیولیزیشن میں جو پانی کے چینلز تھے وہ انڈر گراؤنڈ تھے لیکن ان کو پیو پتھروں کے ساتھ نا کور کیا گیا تھا لیکن پرابر جو پائپ کی شیپ ہے نا وہ ہم لوگوں کو منصورہ سے ملی کتنے ٹائم پرانی یہ نائنٹین ایٹین میں بنی تھی اور تقریباً ایک سو پانچ سال پرانے بلڈنگ ہے اور اس میں آپ جو ٹائلز دیکھ رہے ہیں جو نیچے والی ٹائلز ہے یہ بعد میں چینج ہوئی تھی کیونکہ یہ دپارٹمنٹ آف ہمارے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے نا یہ بلڈنگ کافی عرصہ ان کے پاس رہی ہے تو وہ اس میں کافی زیادہ رینویشن اپنے پوائنٹ آف یو سے تو کرتے رہے ہیں کیونکہ پہلے یہ میوزیم نہیں تھا نا یہ ڈپارٹمنٹ آف آرکیلوجی کے پاس نے بلڈنگ تو اس کی جو پریزرویشن ہے وہ پروپر طریقے سے نہیں کی گئی تھی تو کیونکہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جب یہ بلڈنگ تھی تو یہ ہاؤسٹل میں کنورٹ کر دی گئی تھی گلز ہاؤسٹل میں تو گلز ہاؤسٹل کی وجہ سے اس میں کافی زیادہ انہوں نے خود سے کنسٹرکشن کی ہے جس کی وجہ سے بلڈنگ کو تھوڑا سا نقصان ہوا تھا لیکن یہ جو ٹائلز آپ والس پہ دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنلی فرانس سے آئی تھی اور یہ بھی ایک سوز پانچ سال پرانی ہے آپ جو سٹیرز دیکھ رہے ہیں یہ اس ٹائم کو ریپریزنٹ کرتی ہیں بار یہ بھی چینج کی گئی تھی بات میں کیونکہ یہ خراب ہو گئی تھی تو اس کے علاوہ کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ اوریجنل ہے جو ہمارے اوپر کی سیلنگ ہے چھتکی وہ بھی اوریجنل ہے اوپر والے جو ہمارے پوشن کی ہے تو یہ کچھ چیزیں ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے چینج کروائی تھی لیکن جب سے آرکیلوجی ڈیپارٹمنٹ کے پاس آئی ہے جتنا وہ ریونویٹ کر سکتے تھے انہوں نے اس کو کیا ہے اور باقی چیزیں جو پریزرٹ کی جا سکتی تھی ان کو کر کے تو ڈسپلے بے ہم نے مزید آپ سے اس بیڈنگ کے بارے میں چاہیے نہیں لیکن اب ہم بیڈنگ کا دوسرا ہی سب بیزٹ کرنا ہوں میوزیوم میں کچھ چیزوں کو ہم نے سکلپچر کے طور پر ریپریزنٹ کیا جیسے ہمارے گجرات میں ایک بڑی فیموس بیٹ ٹیم سٹوری ہے سونی مہیوال کی لف سٹوری ہے تو اس کا سکلپچر پریزنٹیشن کی گئی ہے یونیورسٹی آف گجرات کے سٹورینٹس کی طرف سے انہوں نے یہ دیکھیں ان کے چھوٹے چھوٹے جو ہماری اپوزیٹ سائیڈ ہے وہاں پہ ہمارے جو مٹی کے برطند بناتے تھے کمہار لوگ یا لوہار جو ہیں ان کے سکلپچرز جو ہیں وہ ریپریزنٹ کیا ہیں کہ لوہے کا کام اور مٹی کا کام گجرات میں کیسے ہوتا تھا گجرات کو بہادر شہدہ کی سرزمین بھی کہتے ہیں کیونکہ گجرات واحد ڈسٹرک ہے جس کو تین نشانے ہیدر ملنے کا عزاز حاصل ہے تو ان تینوں کی پکچرز ہم لوگ میوزیو میں ڈسپلی نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا تھا تو ہمارے جو سیکٹری ٹوریزم تھے اس ٹائم پہ ایسان بھوٹا صاحب ان کے سپیشل انٹرسٹ کی وجہ سے یہ پکچرز جو ہیں وہ یہاں پہ ڈسپلی کی گئی ہیں جس میں ہمارے تینوں جو نشانے ہیدر ہیں ان کی پکچرز اور کچھ فیمس پرسنیلٹی کی پکچرز جو ہیں وہ ہم لوگ نے یہاں پہ ڈسپلی کی ہیں اس میں آپ کے پاس ہمارے پاس جو ہیں میجر شبیر جو شہید ہیں ان کی پکچر ہے عزیز بٹی جو ہیں اور اکرم شہید ان کی ڈسپلی میرے جو بیک سائٹ پہ میرے پہ ڈسپلی ہے اور اس سائٹ پہ شریف کنجاہی شوکرت علی اور ہمارے ایک جسٹرز تھے جن کا نام جو ہے وہ جنس کو کا ورڈ ڈیکارڈ میں بھی ہے ان کی پکچر ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈسپلی کی یہاں ڈیفرنٹ قسم کے تالے میں دیکھ رہی ہوں ان کے بارے میں کچھ آئی ہے یہ جو لاکس ہیں نا یہ ہمارے ان کے بنے میں تالے ہیں جو اسی سو سال یا ایک سو بیس یا ڈیٹھ سو سال پرانے وہ یہاں ڈسپلی کیے گئے ہیں حالانکہ ان کے کلیکشن میں تو مغل پریٹ سے ریلیٹڈ بھی جو تالے یوز ہوتے تھے بڑے بڑے جو ایون کے فورس پہ یوز ہوتے تھے وہ بھی رکھے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ہے کوئی ہاتھی کی شیپ میں ہے کوئی پیتل کا تالہ ہے کوئی تامبک تامبک کا تو نہیں لیکن مکسٹر کر کے کافی زیادہ دھاتوں کا تو یہ کوٹلی لوہارا کے تالے ہاجیوارا کے تالے جو یہاں پہ بنتے تھے وہ یہاں پہ ڈسپلی کیے گئے ہیں اچھا یہ ریسنٹلی ہم لوگوں نے گجرات ہیریٹیج گیلری بنائی ہے جو کہ ایک سپیشلی انٹرسٹ تھا ہمارے اس ٹائم پہ تو وہ کمیشنر گجران والا تھے عیسان بھوٹا صاحب پھر دین وہ سیکٹری ٹورزم بھی رہے ہیں اور اب سیکٹری وہ سکلز اینڈ کومرنس ہیں تو ان کے انٹرسٹ کی ویسے یہ گیلری ان کو ہم لوگوں نے جا کے بتایا کہ ہم لوگوں نے سر کے گجرات جو ڈسٹرک ہے اس میں ہم لوگوں نے کافی زیادہ سائٹس کو جو ہے وہ ڈسکور کیا ہے تو دین انہوں نے یہ پکچر دیکھی اور اس میں سے جو فرسٹ فیز میں فیفٹی سائٹس کو سیلیکٹ کر کے ان کو یہاں پہ ڈسپلی کیا گیا اور یہ اس کے اس کائن کی جو ہے نا پورے پاکستان میں ایک فرسٹ گیلری ہے جو کسی میوزیم میں اس ڈسٹرک کو یا اس کے جتنا بھی ایریا ہے اس کی سائٹس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے آپ نے میوزیم کے مطلق تو کافی انٹریسٹنگ چیزیں تھے یا آپ کو بیلڈنگ کی مطلق پہ چھوٹا ہے یہ جو بیلڈنگ ہے یہ ہمارے رائے بہادر سندرداز چوپرا یہ ایک کانٹریکٹر تھے دینگا سے تو ان کا پہلا جو محل ہے یہ پیلس ہے وہ ڈنگا میں تھا تو یہ انہوں نے اپنی سیکنڈ وائف جو رام پیاری تھی ان کے لیے بنوایا تھا اور اس میں جو ہے تین آرکٹیکٹرز جو ہے ان کو مرچ کر کے یہ بیلڈنگ جو بنائی گئی ہے اس میں گریک آرکٹیکٹر بھی ہے رومن آرکٹیکٹر بھی ہے اور جو ہمارا سب کانٹینٹ کا انڈین آرکٹیکٹر تھا ان کو مرچ کر کے تو یہ پیلرڈ جو بیلڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے ایک اس کا شاہکار موجود ہے اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کیونکہ ان کی جو فیملی تھی وہ تو انڈیا موف کر گئی تھی تو یہ بیلڈنگ جب فاطمہ جنہ یہاں پر آئی تھی تو ان کو ایسا گفت دی گئی تھی ان کے پیلس دیا گیا تا تو انہوں نے جاتے ہوئے یہ جو بیلڈنگ ہے اور سامنے جو ہمارا پاس کدارنات محل ہے اس کو جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہینڈوور کر دیا تا تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس بیلڈنگ کو کولیج میں گلز کولیج میں اور اس بیلڈنگ کو گلز ہوسٹل میں جو ہے تو کافی عرصہ تک یہ گلز ہوسٹل کے پاس رہی ہے یعنی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس رہی ہے انہوں نے اپنے وقت کے اپنے ضروریات کے مطابق اس میں فردر جو ہے وہ چینجنگ کرتے رہے ہیں اس کو آہ ریکنسٹرک کرتے رہے ہیں لیکن پھر جب یہ دپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کے پاس آئی ہے ایکشلی اس کے لیے ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی نے تین بیلڈنگ کو سیلیکٹ کیا تھا تو اس بیلڈنگ میں پارکنگ زیادہ ہونے کے لیے اس کو فائنلائز کیا گیا پھر اس میں آگے فردہ رینویشن کر کے ڈپارٹمنٹ نے اس کو اس کی اوریجنل فارم میں جو ہے نا کنورٹ کیا اور دو ہزار گیارہ میں یہ میوزیم آہ اوپن کیا گیا تھا لیکن پھر فردر کچھ ایسیوز کی وجہ سے یہ میوزیم جو ہے وہ ڈیلے پر چلا گیا بند کر دیا دوبارہ اوپن نہ ہو سکا تو پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو سیکٹری ٹورزم ہیں پھر دوبارہ انہی پہ آجاتے ہیں سان گھٹا صاحب آہ گورنمنٹ چینج ہونے والی تھی تو ان کا اس پہ کافی انٹرسٹ تھا تو انہوں نے ایک ویک کے اندر جو ہے تقریباً اس میوزیم کو دوبارہ رینویٹ کروا کے اور اس کو اوپن کیا تھا اور اب آپ یہ جتنا ڈسپلی اندر دیکھ رہے ہیں سارا ایک ویک کے اندر ہوا تھا ہماری جو ہے نا پکچر گیلری میں نہیں چھوڑ کے باقی سارا ایک ویک میں یہ کام ہوا تھا جی ناظرین آپ نے رام پیاری محل اور اس میں موجود میوزیم کے بارے میں جانا مزید انفرمیٹیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہی ہیں نیوز ایلرٹ خدا حافظ